حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بستی میں گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ میں ان بستی والوں پر اپنا عذاب نازل کروں لیکن جب میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں یعنی اس آیت پر عمل کرتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جو پچھلی رات میں استغفار کرتے ہیں تو اپنے ان بندوں کو دیکھ کر میں اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہوں کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے ہم کہاں ہیں قرآن اور ہم قرآن میں ہم کہاں ہیں آگے بڑھے آنکھوں میں آنسو آگئے یا اللہ اس میں میں تو نہیں ہوں حضرتِ احنب بن قیس کہتے ہیں میں تو اس میں نہیں ہوں میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جب وہ تابعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شمار نہیں ہے تو ہمارا کیا شمار ہے ہمارا شمار ہم ہیں کہاں کیا شمار ہے ہمارا کہ کوئی ایک رات بلکہ اور راتیں تو راتیں ہیں ماہِ رمضان کی راتوں میں بھی ابھی میں آ رہا تھا میں نے کچھ بچوں کو پکڑا کرکٹ کھیل لیں یہ راتیں اس لیے درد ہوتا ہے دل میں میں نے سوچا استماع یہاں سے چھوڑو اور باہر استماع کروں کھڑاؤ کر کہ سب کو لے جاؤں وہاں پر کہ ان بچوں کے ساتھ اصل استماع تو وہاں ہونا چاہیے تھا مسجد میں تو وہ آئے ہیں جو بیچارے کچھ تو درک رکھتے ہیں کچھ تو درد رکھتے ہیں کچھ تو فکر رکھتے ہیں تو آ گئے ہیں مسجد میں استماع وہاں ہونا چاہیے تھا ہم ان لوگوں کو نہیں روک رہے ہیں دو ایئر سے ہم لوگوں نے یہ کیمپین شروع کیا تھا کیسے بچوں کو جا جا کہ ہمارے مبلغین سمجھائیں ابھی بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے محلوم یہ کام کریں پلیز یہ کام کریں ورنہ اللہ کا عذاب کب آئے گا پتہ نہیں چلے گا ماہِ رمضان ہماری گواہی کیا جا کر کے دے گا کہ ہم اپنے بچوں کو روک رہ سکے کرکٹ کھلنے سے خود کی فکر کی اپنے بچوں کی فکر نہیں کی چھوڑ دی آمنے ان کو کھیلتے رہو رات بر بتمیزی کا طوفان مچا کرو قرآن پڑھنے والے قرآن نہ پڑھ سکیں سونے والے سو نہ سکیں تحجد پڑھنے والے تحجد نہ پڑھ سکیں اور تم یہاں آئی پیل کھلتے رہو گلی گلی میں ہو رہا ہے بچوں کو سمجھا کچھ بچے سمجھ گئے چلیے ٹھیک ہے سارے نہ سمجھے کچھ تو بچیں گے آپ لوگ کریں گے یہ کام جا کے محبت سے سمجھائیں ماریے مت ان کو چلائیے مت حضور کا جو عصوہ حسنہ ہے اس پر عمل کیجئے اس پر اگر وہ پلٹ کے کچھ جواد دیں تو اللہ رسول کے لئے برداشت کیلئے لیکن یہ کام کیجئے اپنے اپنے مولوں میں یہ کیمپین لے کر کے جائیے کرو گے آپ ورنہ پھر سوال ہوں گا ہم کہاں ہیں قرآن میں کیا ہم یہ کام کرتے تھے جانتے ہو آپ ایک شخص کو فرشتے مار رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے قیامت کے دن اللہ اکبر میرے آتا فرمائیں کہ میرا امتی اسے کیوں مار رہے فرشتو تو عرض کریں کہ حضور اللہ کا حکم ہے ارشاد ہوگا چلو اللہ کی بارگاہ میں میں اس بندے کی سفارش کروں گا یہ میرا امتی ہے اللہ 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 کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے تیرا محبوب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تمہاری سفارش میری بارگاہ میں مقبول لیکن ذرا یہ تو پوچھو کہ اس کی خلاف دعویٰ کس نے کیا مولا کس نے دعویٰ کیا ارشاد ہوگا محبوب اس کی خلاف دعویٰ ماہ رمضان نے کیا ہے اللہ حب کہ یہ ماہ رمضان میں بھی کھیل کود میں پتہ نہیں کس کس کام میں لگا رہتا تھا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں جب یہ سنیں گے تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جس کے بارے میں ماہ رمضان دعویٰ کرے میں اس سے بیزار دعویٰ اللہ حب آپ غور کریں ہم اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہیں ہم نے لائٹلی لے لیا کہ کھیلتے ہیں تو کھیلنے تو بچے ہیں رات بار کھیلیں گے صبح سہری کریں گے فجر نہیں پڑیں گے سو جائیں گے